بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری ڈسکشن آج اس ویڈیو میں مکنے گے لازت ویڈیو میں میں نے آپ کو کورس کے والے سے بتایا کہ کورس چینج ہو گیا اور کیوں ہی چینج ہوا اس کی وجہ بتائی اور اس کے اوپر کیا فیکٹس ہیں وہ ساری چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی بک کے بارے میں تھوڑے ایسا میں نے آپ کو انٹرڈکشن بھی دے دیا اور وہ بک میں نے آپ کو دکھا بھی دی اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو دونوں بکس کمپیر کر کے بتاؤں گا کے دونوں میں کونٹینٹ جو ہے وہ کس کا اچھا ہے کس کا کونٹینٹ جو ہے وہ دوسرے سے بہتر ہے اب پہلے بات کرتے ہیں نائیتھ کلاس کی اولڈ بک کی اولڈ بک میں نائیتھ کلاس کی کمپیوٹر سائنس کی بات کرو اس میں آٹھ چپٹرز تھے اب آٹھ چپٹرز میں جو پہلا چپٹر ہے وہ کمپیوٹر کا انٹرڈکشن کمپیوٹر کا تعلق جس میں کمپیوٹر کی دیفنیشن اس کی ہسٹری بغیرہ اس طرح کی چیزیں ساری منشن تھی اور لنسی چپٹر تھا چپٹر نمبر دو جو ہے وہ ہمارا کمپیوٹر کے کمپوننٹس پہ تھا چھوٹا سا چپٹر یہ بھی تھیوری اٹھیکل چپٹر تھا چپٹر نمبر تھری جو ہے یہ بھی تھیوری پہ تھا انکوٹ آرپوٹ ڈوائسزیں ماؤس کی بورڈ وغیرہ چھوٹ چھوٹی سی چیزیں تھی چپٹر نمبر فور ہمارا سٹوریج ڈوائسز پہ تھا فروپیڈیز کھارڈیز ریم روم وغیرہ یہ بھی آسان چپٹر تھا تھیوریج چپٹر تھا چپٹر نمبر فائیو اور چپٹر نمبر سکس یہ دوریجازیاں چپٹر تھے 있으니까ں چپٹر نمبر فائیو میں نمبر سسٹم ساڑا کا سارا mathematical چپٹر نمبر سکس ہمارا بولیار جبڑا یہ بھی mathematical الیجبرہ پہ تھا اس کے علاوہ چپٹر نمبر سیون میرے دوریجازیاں دنے پرکٹیکل تھے سیون جو ہے اس میں ڈوز پڑھائی جا رہا تھا اور چپٹر نمبر ایڈ میں ونڈوز ایکس پی پڑھائی جا رہی تھی جو کہ بہت ہی اولڈ اپریٹنگ سسٹم تھا تو یہ جو کتاب تھی یہ اولڈ کتاب تھی اب جو نیو بک ہے اس کے درے چپٹر ہو گئے ہیں پانچ یہ جو پانچ چپٹر ہیں اس کے اندر یہ ہیں تو تھوڑے چپٹر اس کی نسبت اولڈ بک سے اگر ہم کمپیر کریں لیکن یہ جو پانچ چپٹر ہیں یہ لنٹھی لنٹھی چپٹر ہیں اور اگر ہم بک کی لنٹھ دیکھیں کہ بک میں زیادہ مٹیریل کسم ہے تو اولڈ بک میں زیادہ مٹیریل تھا لیکن اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا مٹیریل لیکن سارا کا سارا کونسپچول ہے کونسپچول اس حوالے سے ہے کہ اس کے اندر جو ہمارا پہلا چپٹر ہے وہ پرابلم سولونگ پہ ہے ٹینتھ کلاس میں جو پہلا چپٹر ہے جو اولڈ بک ہے ٹینتھ کلاس کی جو کہ ابھی نہیں آئی نہیں ہے کتاب وہ اس میں جو پہلا چپٹر ہے پرابلم سولونگ کا وہی اس کے اندر نائیتھ کلاس میں اگر ہمارا نے پہلا چپٹر ڈال دیا لیکن اس کے اندر کچھ نئی باتیں بھی ایڈ کی ہیں انہوں نے کچھ ایمنڈمنٹس کی ہیں اور وہ ٹینتھ کلاس میں چیزیں نہیں تھیں بک میں شامل نہیں تھیں لیکن نائیتھ میں اب انہوں نے مزید ایڈ کر دیا اس کو انحاس کر دیا گیا ہے اور امپورٹنٹ چپٹر ہے پریکٹیکل چپٹر ہے اس کے اندر ایکٹیوٹیز انہوں نے رکھی ہیں چپٹر کے لاسٹ پہ جو کہ بچوں کروانا ضروری ہیں اور بچے جو ہیں اسے خود کام کرنا سیکھتے ہیں ان کی سیلف رائٹنگ اور ان کے اندر جو ہے وہ خود سے پروبلم کو سولف کرنا پروبلم سولونگ ان کو آتی ہے پہلا چپٹر کرنے کے بعد تو یہ ایک اچھی چیز ہے میں اس بک کو مطلب میں نے ذاتی طور پر اس بک کو پسند کیا کیونکہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جس کو پڑھنے کے بعد بچہ جو ہے وہ خود کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کریمنگ کرے چپٹر نمبر 2 کی بات کریں تو چپٹر نمبر 2 جو ہے ہمارا وہ نمبر سسٹم جس طرح آلڈ بک میں چپٹر نمبر چپٹر نمبر 5 اور 6 سے نمبر سسٹم اور بولین جبرا کا اسی طرح سے یہاں پہ یہ دوسرے چپٹر میں دونوں چپٹر کو مرچ کر دیا گیا چپٹر نمبر 3 جو ہے وہ ہمارا کمپیوٹر نیٹ ورک پہ ہے کمپیوٹر نیٹ ورک کمپیوٹر نیٹ ورکن کے اندر اس میں تپولوجیز وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں شامل ہیں اس کے بعد چپٹر نمبر 4 جو ہے ہمارا وہ سیکیورٹی پہ ہے ڈیٹا سکیورٹی کیا امپورٹنس ہے اور چپٹر نمبر 5 ہمارا ویب دیویلپمنٹ پہ ہے کہ ویب سائٹ کیسے بناتے ہیں اس کی بیسک بیسک ساری چیزیں ہیں تو یہ بیسک چیزیں ہیں لیکن یہ پڑھنے کے بعد بچے کو بہت کچھ پتا لگ جاتا ہے کہ ویب سائٹ پہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے تو دونوں بکس کا کمپیوٹر کا کمپیوٹر تھا اس سے آپ کو بہتی اندازہ ہوگا کہ اس میں بہتر بک کونسی ہے میں نے اپنے سٹوئنٹ سے پوچھا تھا کہ بچے ان دونوں میں سے بہتر کونسی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر دیکھا جائے کہ ہمارے فائدے کے لئے ان کے میں نے انہوں نے پہلے سمجھا دیا تھا کہ بچوں کا فائدہ کس میں ہے جو باتیں میں نے لاسٹ ویڈیو میں کی تھی وہ میں نے ان کو بتائیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر ہمارا فائدہ نیو بک میں ہے لیکن یہ مشکل ہے تو بچہ چاہتے ہیں کہ چیز آسان ہو تو میں نے انہوں نے بتایا کہ بیٹا مشکل کچھ نہیں ہوتا جب آپ کو کوئی کام کرنا آ جاتا ہے تو وہ آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے تو آپ نے بس سمجھنا ہے اپنے کونسنٹریشن کے ساتھ سمجھنے ہر چیز آپ کو آ جائے گی تو یہ ان دوروں بکس کا کمپیریزن تھا نیکسٹ ایک ویڈیو میں بنا ہوں گا جس میں نائیت کلاس کی جو نیو بک ہے اس کے اندر کون کون سے ٹاپکس ہیں چپٹرز کے نام اور ان کی پوری ڈیٹیل اور ان کو پڑھانا کیسے ہے ٹیچرز کو میں گائیڈ کر دوں گا انشاءاللہ تو وہ ویڈیو بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ